موسیقی زمین ایلیکشن بڑا مار کا عوام کا بڑا فیصلہ ہمائیوں اخترکائے نے 131 کے پولنگ دی اسٹیشن کا دورہ ان کی گاڑی کو لیگی کارکنان نے گھیر لیا ہاتھ میں لوٹا اٹھائے لیگی کارکنان کی نارے بازی پولیس اور گارڈز نے منتشر کیا سما سے گفتگو میں تحریک انصاف کرہنما نے کہا کہ وہ تو گاڑی میں تھے ہی نہیں بولے نون لیگ کی زمینی ایلیکشن میں پٹائی ہو رہی ہے سعاد رفیق کے لیے چور چور کے نارے لگ رہے ہیں کئی جو پولنگ بوت ہیں ان کے باہر ان کا شماریاتی بلوک کوڈ نہیں لکھا اور جو پریزائیڈنگ افسران ہیں ان کو پوری طرح اپنے کام کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ووٹر خراب ہو رہا ہے اور ایک ایک موٹر کو تین تین بار چکر لگانا پڑتا ہے اپنے ووٹ تلاش کرنے کے لیے تو دکت آ رہی ہے لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں نہیں زمینی ایلیکشن میں دھاندلی کا بھرپور جواب دیا جائے گا خاجہ سعاد رفیق کا ووٹنگ پر پہرہ دینے کا اعلان نون لیگ کی بھاری اکثریت سے جیت کا دعویٰ بھی کر دیا ہمائیو اختر نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کر دیا پچیس جولائے کو بھی ہم جیتے تھے آج بھی ہم ہی جیتیں گے سعاد رفیقی اہلیہ کو امید میں تو سمجھتی نہیں عمران خان جیتے تھے تب بھی ان کو جتوایا گیا تھا اور عمران خان جب نہیں جیت سکے تو یہ بیچارے کیسے جیت سکے اس الیکشن میں بھی گزشتہ انتخاب والی غلطیاں دوہرائی جا رہی ہیں شاہد خاکان اباسی کا شکوا کہا پولنگ اسٹیشن میں فورسز کا قانون چل رہا ہے پریزائیڈنگ افسران کی نہیں چلنے دی جا رہی زمن انتخابات وزیراعظم عمران خان نے انہیں ترہ پن میں ووٹ کاسٹ کر دیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا انہیں 124 میں ووٹ ڈالنے کا امکان اسپیکر قومی اساملی آسد کیسر نے پی کے چوالیس سوابی میں ووٹ کاسٹ کیا حارون بلور کی بیوہ سمر بلور نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا پی ایس پی رہنما مصطفیٰ کمال نے ووٹ کاسٹ کیا پی ٹی آئی امیدوار عالمگیر خان نے انہیں 243 میں ووٹ ڈالا زمن انتخابات کا بڑا مقابلہ عوام کا بڑا فیصلہ قومی اساملی کی گیارہ اور سوای اساملیوں کی چوبیس نشستوں پر پولنگ تین گھنٹے رہ گئے ووٹر ٹرن آؤٹ صرف آٹھ فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھے گا الیکشن کمیشن کا دعویٰ خبردار کر دیا آر ٹی ایس سسٹم کو فول پروف نہیں بنایا جا سکتا اسپیکر قومی اساملی کہتے ہیں زمنی انتخاب میں عام طور پر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے انتخاب کا عمل شفاف طریقے سے جاری ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے آئی ووٹنگ کے ذریعے حق کے رائدہ ہی کا استعمال سات ہزار سے زائد سمندر پار پاکستانی ووٹرز ایجسٹرڈ چار ہزار ستر ووٹ ڈال دیئے گئے الیکشن کمیشن کا شکایات سیلف آل ریزلٹ کے لیے ایک بار پھر آٹی ایس پر تک ہیا سسٹم دھوکہ نہیں دے گا ڈی جی الیکشن کمیشن کا دعویٰ اٹی ایس جو ہے وہ جنرل ایکشن سے بہتر پرفارم کرے گا لیکن اس میں کچھ مسائل ایسی ہوتا ہے جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یوزر اینڈ پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی پریزیڈنگ آفیسر جو ہے وہ آئی ٹی ووٹنگ سے پہلے ڈٹ کر ناشتہ ووٹنگ کے دوران زبردست خوابہ قومی فریضہ آدھا کرنے کے لیے بوڑوں کا جوش بیمار بھی آئے معذور بھی پہنچے فیصل آباد کے حل کے ایک سو تین میں خواتین ووٹس کا رش رحیم یار خان نے خواتین گھروں سے تو نکلی لیکن ووٹ کاسٹ کرنے کے بجائے کا پاس چننے پہنچ گئیں خادہ سرہ این نے ایک سو چوبیس میں ووٹ ڈال دیا تاندلی حوالہ میں ضابط اخلاق کے خلاف ورزی پاکستان تحریک انصاف کیمپ اکھار دیا گیا پولنگ اسٹیشن کی چار سو میٹر کی حدود میں لگایا گیا تھا پولنگ اسٹیشن دو سو اسی پر جشن کا سما لیگی متوالوں نے پولنگ خاتم ہونے سے قبل ہی جیت کی خوشی منانا شروع کر دی پولنگ کیمپ سے لے کر پولنگ اسٹیشن تھا قوام کے ووٹ سے بڑے فیصلے تک لمحے لمحے کی روداد دیکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان بڑے تجزیہ کار احمد ولید خالد عظیم ادنان آدل اس کے علاوہ پاکستان کے طول آرز میں پھیلے ہوئے ہیں ریپورٹرز کے جال سما کی نون سٹاپ ٹرانس میشن بڑا فیصلہ ماہرین کے جاندار تفسرے اور تجزیہیں اور نو سے دس عرب روپے کی منی لانڈرنگ بعد انوانی کیسز کھلوانے برطانیہ جا رہا ہوں برطانوی کرائیم ایجنسی سے معلومات شیئر کی جائیں گی وزیراعظم کے موپنے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس سو کیسز پر کام جاری ہے برطانیہ کوئی ساگدار کی حوالگی کا خط لکھا ہے برطانیہ میں کرائیم ایجنسی سے ملاقات میں ہائی پروفائل کیسز ترجیح ہوگی موسیقی